بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بنام تختل آہار کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجبان دانش پارٹ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ٹرافک اصلاحات کی ٹرافک کمانین کی بنام تختل آہار اس سے پہلے بھی آواز بنا تھا آپ کے لیے آپ کی سیفٹی کے لیے اس مہم کا حصہ بنا تھا بنام تختل آہار چاہے وہ ہیلمٹ کا مسئلہ ہو یا انڈر ایج ڈرائیونگ کا مسئلہ ہو اب ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اور حکم سامنے آیا ہے کہ جب تک آپ کا لائسنس نہیں بنے گا آپ کی گاڑیاں رجسٹر نہیں ہوگی تو آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے اس موضوع پہ بھی جس پہ ہم پہلے آواز ہوتھا چکے ہیں یعنی کہ ہیلمٹ کا معاملہ یا انڈر ایج ڈرائیونگ کا معاملہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ دیا گاہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ای چلاننگ شروع ہو چکی ہے اب چلاننگ لوگوں کا گھر پہ آ رہا ہے لوگوں کی اس پر آئے کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آج کہ لوگ کیا کہتے ہیں ای چلاننگ کس طرح کا سسٹم ہے اور کس طرح وہ بہتری میں کردار ادا کر رہا ہے ٹرافک قوانین کی ٹرافک اسلاحات کی آج کی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ جب ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا پہلے ہیلمٹ کی پابندی کا یا انڈر ایج ڈرائیور کا تو کس حد تک لوگ اس پر عمل درامت کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا بہتر ہوا ہے ہمارا ٹرافک کا نظام آئیے ہمارے ساتھ ناظرین بات کر رہے ہیں ٹرافک قوانین پر اسلاحات کی کتنا عمل درامت بہت ہوا ہے کچھ دن پہلے جب ٹی ٹیو صاحب نے ہائی گوٹ میں ریپورٹ پیش کی تو اس میں کہا ہے گیا تھا کہ ستتر ہزار سے زائد تعلان کی ہیں عملداری ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا لوگ عمر کر رہے ہیں ٹرافک سگلن میں رکھا ہوں کچھ لوگوں نے ہمارے پہننا بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے پہلے ہیں کچھ لوگ نے ہمارے پہلے ہیں ہماروں نے نے ہسے پہلے بڑا صاته deterior و١ی کیوں آپ کی ہیں سے خریبت ہیں اس کیوں کچھ debated م both over بیٹھو ہمارے پہننا ہی مجھے پہننا ہ GPA ہمارے پر آدھتا ہے م اللہور خجلات میں دکھتے ہیں مجھیں پیشن تم پنت Sortira ہوبری ہمارے پربہ آ rigtятся دکی لیکن سب سے قیمتی تو جان ہوتی ہے جان تو ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن پہلے بھی یہ سسم چل رہا تھا ہلمٹ پہلے لیکن سامنے کو کیسے ہیں آپ تھی یہ کہیں ہلمٹ کیوں پہنے کی یہ تو ہماری سیفٹی کے لیے یہ تو بہر اچھا تازہ جائے کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ عمل درامت کر رہے ہیں پہلے جتنے لوگ بغیر ہلمٹ کے بلتے دنا اب اتنے آپ ہلمٹ کا آگے پہلے لوگ بغیر ہلمٹ کے بلتے دے سکھنا نے جو ہے وہ کھل چکا ہے تو ہم درہ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو ناظرین ہائی کوٹ میں جو ریبورٹ پیش کی گئی تو ہائی کوٹ نے سی ٹیو صاحب کو چاہباز بھی دی کہ اس کا سہرہ جو جاتا ہے جو ہاتھ ساتھ میں کمی ہوئی ہے داکٹرز کہتے ہیں کہ تیس فیصد ہیڈ انجریز میں کمی ہوئی ہے یعنی کہ ہم بات میں کمی ہوئی ہے لیکن ہائی کوٹ نے کہا کہ ستر فیصد ہاتھ ساتھ کم ہوئے ہیں اور اس کمی کا سہرہ جاتا ہے سی ٹیو صاحب کو بڑی میند کی ہے ٹرافک پولیس نے ابھی بھی ٹرافک پولیس میند کر رہی ہے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہیں پہ لوگ بولز بھی رہ جاتے ہیں ٹرافک پولیس چلان نہیں کر پاتی ہے سامنے کو کیا حال ہے بھائی ہیلمٹ کیوں پہننا ہے ہیلمٹ سٹارٹ سے پہنتے ہیں ہیلمٹ سٹارٹ سے پہنتے ہیں ٹرافک پولیس عمل درامت کر رہی سے ہی کر رہی ہے ٹرافک پولیس عمل درامت تو کرا رہی ہے لیکن اپنے بندوں کو نہیں کر رہی ہے اپنے بندوں کو نہیں کر رہی ہے یہ بھی ایک پیکٹر ہے چلے ہم اس پر بات نہیں کرتے اس کو چھوٹے ہم آپ یہ بتائیں ابھی نا ہائی کوٹ نے محکم دیا ہے کہ آپ کی گاڑی تب تب رجیسٹر نہیں ہوگی تب تک آپ کا ڈرائفک لائسنس نہیں بنے گا تو یہ تو ہونا ہی ہے کیونکہ جتنی سختیاں نے کر دی ہیں اب یہ دام کسا ہے یہ ایک دام اچھا ہے کسید دام بہت چککی آپ کا دام نہیں دونوں کیا لگ ہی لگتا ہے ہی تک جلن کے لئے کمی سوڑک آگیا گی جردتے ہیں آپ کو روڑتے ہیں انہوں نے ہی لگتاہی چھوٹے ہیں سوڑک آیا جا پہنے سکتا ہی لگتا کے لئے کیا پہنے کے لیے لیے سوڑھے چھوٹے ہیں سوڑھے چھوٹے ہیں ناظرین ٹرافک پولیسوں سے بھی بوچھیں گے کہ سیلان زب کرتے ہیں تو کس طرح سیلان کرتے ہیں وہ ٹرافک جب چل رہی ہوتی رہا ہوتی ہے ہیلبرٹ لٹکایا ہوتا ہے سیلان ہوتا ہے اس کا یا ہیلبرٹ ٹینکی پر لکھا ہوتا ہے بھائی کی کیا سیلان کیا جاتا ہے اس کا یہ آپ کو بتائیں گے ایک کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی کیسے ہیں ٹھیک 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 ہے ہیلبرٹ کا پہنے شروع کیا آپ نے میں کیسے پر فائدہ جی پہنے ہو پینے ہوتا ہے نی ایک کھانے ہوتے 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 کہ اپنے لائسز نہیں بننے کہ آپ کی گاری چوہ ہے وہ عیفت نہیں ہوگی یہ اچھا ہے ایکار اچھا ہے ایکاراں ہے خلانے ہی چندہیں گی میں صرف یہ بوچھنا جاناوں کہ روزان کیسا جنلا یزو ہی ہلائی چندہا ہے ہم آپ کی محیم کا حصہ بنے دے لوگ پہنے ہیں ہل tengaی ہلماٹ نہیں ہی ہمیں ہی 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 کہتے ہیں آپ کو بات ہی نہیں آگے بات ہی نہیں کر لیں صرف یہ بتانے کے اچھا چلے ہیں ہم آرے اوفیسروں نے ہمیں اجازت ہی نہیں ہم نہیں دے سکتے انٹریو بھئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو ہم مجبور تو نہیں کر سکتے ہیں نہ ہم بدماشی کر سکتے ہیں بات یہ لیکن میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ بغیر ہیلمٹ کے بھی جا رہے ہیں آگے بھی ہیلمٹ پڑا ہو ہے ٹینکی پہ لیکن یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آرام سے بس سیف سٹی انٹریو بھی جب سے آیا ہے کب سے یہ لوگ بھی کافی زیادہ ریلیکس ہوگئے ہیں کچھ لوگ اسے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہی میں بات کر رہا تھا یہ ہلمٹ کے بغیر بچہ بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو ہلمٹ کی طرح ہے وہ ہلمٹ گھر میں ہے نہیں بنا ہوا لائسنس بنا ہوا ہے ہمیں ہے لائسنس ہے گھر میں ہے ہمیں گھر میں میں اسے نہیں پوچھ رہا اچھا بتاؤ ہلمٹ جب کھایا عدالت نے تو کیسا اقزام ہے اچھا اقزام میں اندیرہ چھا جاتے ہیں اس لئے نہیں پہنکے ہمارے ٹرافک پولیس پہنکے ہیں یہ کوئی رسطہ نہیں ہے وہاں پہ جانے کا یہاں سے بائک گزرتے ہیں یہاں سے چک کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ٹرافک پولیس والے زراد جو ہیں ہمارے یہاں پہ بیٹھے آرام کر رہے ہیں ناظرین بات ہم کر رہے ہیں ٹرافک قوانین کی ٹرافک اسلاحات کی ہائی کوٹ نے حکم تو دے دیا آہ ستر ہزار سے زائد چلان بھی کر دیئے آہ سیف سیپ سیڈی کے کیمرہ ہیں لیکن اس کے باوجود ٹرافک پولیس میں نے دکھائی آپ کو ایک بھائی یہاں پہ موجود ہیں مین سکنل ہے یہ گل باگ کا فردوس مارکٹ کا ایریا ہے اور ایک بڑا سکنل ہے ہاتھ ساتھ یہاں پہ رونبا ہو سکتے ہیں بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں اب یہ سکنل باندھا لیکن لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں بس آگے لائن ہماری بلکل صحیح نہیں ہوتی ہے اگر دوسری طرح دکھاؤں میں آپ کو آپ یہ دیکھیں میرے بیک پہ یہ گاڑی آنکے گھڑی ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ ایمرزنسی والے شہر انہوں نے تو ایمرزنسی میں جانا ہے خدمت کرنی ہے عمام کی بہرحال ناظرین دکھاؤں میں آپ کو یہ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے بھی چل رہے ہیں کچھ چینتے لوگ بیٹھ رہے ہیں لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے سیف سٹیز کے آنے سے جو ہمارے ٹرافیک پولیس والے ہیں وہ زرا سا ریلیکٹس ہونے آپ سیفٹی کے لیے پھینے میں آپ جارتی کو أبدا کہتا ہے کیا میں یہ ہے آپ کی سیفٹی strippedی سےی ٹیں حدث جہ Pang کیونکہ ہماری ہماری سیفٹی ہے اور ہر کسی کو پہننا چاہیے کیونکہ جان جو ہے وہ بہت عزیز ہے جان ہے تو جان ہے اچھا ایک اور نیا ایک دام ہے ہائی کوٹ کا اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کا لائسنس نہیں بنا ہوگا آپ کی گاڑی بائک رجسٹر نہیں ہوگی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رولز و ریگولیشن جو ہے ان کو اپنانا ہماری قوم کے لیے ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہر چیز ڈسپلن میں ہوگی ہر چیز ڈسپلن میں ہوگی تو فائدہ ماند ہوگی اب ایک گاڑی نے سر آئی مجھے جو لائن سے کافی آگیا ہے بات کرنی کی کوشش کرتے ہیں ان سے یہ دیکھیں آپ اشارہ توڑ دی ہے اور ہیلبرٹ بھی نہیں ہے نکسان ہو جائے گا تو پھر انہی کے لب آئے کین جو ہمیں تجاز کریں گے السلام علیکم ڈی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں دو منٹ چاہیے آپ کے ٹھیک ہے آپ لائن سے خروج کر لیے لائن آپ نے سارے آگلی گاڑی نےو باندھ رہا ہے آگل نہیں میں اس لئے پر اکلا تو کھلے اگل پڑھ لیں بطر ملک سر پڑھ کر لیں باب بلادا copп آیا ہیا ہی جو باز Girls کو ہر ببریا کرتے ہیں ہم içerوانےasına پڑھ کرتے ہیں حالی اسلام علیکم ایک ٹھیک ہی رو کا ہے کہ 55D subscribed ڈایا pourquoi لسکرس بس Committee پچھے کا بھ Load بھی بھی اچھا نہیں میں نے غور نہیں کیا غلط بات ہاں اچھا مجھے بتائیں کیسے ایک دام ہے تو یہ چلانے شروع ہو گئی ہے چلانے آپ کے گھر پر آ رہے ہیں یہ فراود ہے فراود ہے کیسے کیونکہ ذرا بھی آپ نے لائن پاس کی ہے نا تو ان کے آ جاتا ہے جی کہ یہ چلانے ہو گئے اور یہاں پر لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا یا پیچھے لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یا ہم لوگ ایک مثال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ لگانا ہونا پتا دیکھنا ہوگا کہ کوئی قوم کتنی بحاظتے بہتر وقت تو ٹرافک کا ورنیل کو دیکھا جاتا ہے تو ہم لوگ کیسے سیدھے ہوں گے پر اس سے تو نہیں تلی سیدھے ہوں گے کیسے سیدھے ہوں گے درائیوڑن دیکھیں دینا جو درائیوڑن میں اس طرح باتا ہوں خادون بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی کیا کہہ رہی تھی آپ درائیورز اچھی ہونے چاہیے جو گدا چلانے والے نا وہ گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں اسی لئے یہ حال ہے ترافک کا کہ کسی کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے کوئی رونز نہیں فالو کرتا اس لئے ترافک کا یہ حال ہے تو کس طرح سمجھتی ہیں آپ کے یہ سسٹم بہتر ہوگا مدد جب کا اکل مند لوگوں کے علاوہ کسی کو لائسنس نہ دیں جس کو آپ کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں اچھا یہ ایک دام ہے کہ جب تک آپ کا لائسنس نہیں بنے گا کہ آپ کی گاڑی ریجسٹرڈ نہیں ہوگی ٹھیک بہت اچھا ایک دام ہے چلے دی آپ بھی نیکس دین خیال لکھئے گا کہ ابھی تو آپ کو بتانے چلا تو ناظرین بات مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ قوم میں سیدھے نہیں ہونا ہے لیکن اگر آپ نے سیدھے ہونا ہے صحیح ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا تبدیلی کے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تبدیلی لانے پڑے گی پھر جا کے تبدیلی آئے گی کیا حال ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں سانچو ہوں کدر سے جا رہے ہیں؟ سکروں نے بند ہے آپ کا سامنے یہ کون سا رسطہ دانے کا یہ ترہن لیں گے تو یوٹرن کھلنے پر لیں گے کیا کہے لیں گے؟ آپ آگے 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 ہیں میں اس طرح سے جانا ہوں یہ جانا ہے آپ نے پہلے آپ نے کہا ہے انسوٹ جانا ہے اسے انکل بھی انہوں نے سا گلی آگے ہیں سانلے آگے ہیں سر آپ آج ہیں میرے سانلے آگے ہیں سر آپ آج ہیں میرے سانلے آگے ہیں سر آپ آپ نے اس طرح کی بڑی کیا ہے سر میں سپیڈ سے آیا شاہرہ باند ہو گیا تو میں نے ادھر کھڑی گیا آپ پہ سب دیکھے جا سکتے تھے آپ یہاں کھڑے ہو گئے ہیں جاتی جانا کریں آپ ہوا کیا ہے سوٹ پہلے ٹھے ہوا کیا ہے سیفٹی ہوتی ہے ہوسٹ ہاں سیفٹی ہے ہم آپ ہوا کیوں پہلے کھڑے ہیں کیا یہ لوگ کیوں نہیں عمل درامن کرتے تکبہ ٹھے ہیں کرنا چاہیے کرنا چیہے ایسے کیوں نہیں کرنا آپ نے بھی چیہا ہوئے ہیں نہیں دیکھیں آپ نے چیٹ بیٹ پہنے ہوئے ہیں اچھی بات ہے کیوں نہیں کرتے لوگ کرنا چلے اپنے لیے شاہرہ اپنے ہوتے لیکن ہم لوگ سمجھنے نہیں ہیں کیسے ہیں؟ ایک تو گاڑی آپ نے غلط لگائی ہے سکنل مند ہو گیا ہے سون پر بات کر رہے ہیں کوئی غلط نہیں لگائی امینبل نے سکنل اور سکنل ساپ کھڑے ہوئے ہیں شرح دیتے ہوئے گاڑی آپ نے کھڑی ہوئے ہیں سون بھی آپ سے ہی اوز کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کھڑا ہوں میں گاڑی چلا نہیں رہا ہوں سٹاپے کھڑا ہوں چلتی ہوئی آپ آئیے گاڑی میں کھڑی پھر بھی اب بھئی چلتے ہوئے نہیں آیا ادھر کھڑا ہوں تو ادھر کھڑا نہیں ہے مطبع ٹھیک ہے چلنا چاہیے بھون ہوں بہت شکریہ آپ کا یہ بھی ناظرین ایک علمی ہے اب اس کو میں ڈھیٹ پن کہوں یا کون سا پن کہوں میں بارال رویہ آپ کے سامنے ہماری قوم کا پھر جب جخصان اٹھاتے ہیں پھر گلا کیا جاتا ہے حکومت وقت سے کہ حکومت کچھ نہیں کرتی ہے عدالتیں کچھ نہیں کرتی ہیں لیکن جب ایک چیز کئی گئی ہے انفلیمنٹ کرانے کے لیے کہا گیا ہے تب یہ رویہ ہے ہماری قوم کا ناظرین فردوس مارکٹ ہے ٹرافک کا بہاو آپ دیکھ سکتے ہیں سیگنلز یہاں پہ باندھ ہو چکے ہیں اور ہمارے ٹرافک جو اہلکار ہے وہ ایک ہی وہاں پہ کھڑا ہوگا ہے اس کو بھی پریشانی ہے وہ یا تو ٹرافک یہاں پہ سمبھالے گا موسیقی